مکتوب نمبر تین اپنے قاضی شریح کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک قاضی شریح ابن الحارس نے آپ علیہ السلام کے دور میں اسی دینار کا ایک مکان خرید لیا تو حضرت نے خبر پاتے ہی اسے طلب کر لیا اور فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے اسی دینار کا مکان خریدا ہے اور اس کے لیے بیان نامہ بھی لکھا ہے اور اس پر گواہی بھی لے لی ہے شریح نے کہا کہ ایسا تو ہوا ہے آق علیہ السلام کا زبناک ہوئے اور فرمایا شریح انقریب تیرے پاس وہ شخص آنے والا ہے جو نہ اس تحریر کو دیکھے گا اور نہ تجھ سے گواہوں کے بارے میں سوال کرے گا بلکہ تجھے اس گھر سے نکال کر تنہا قبر کے حوالے کر دے گا اگر تم نے یہ مکان دوسرے کے مال سے خریدا ہے اور غیر حلال سے قیمت ادا کی ہے تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا ہے یاد رکھو اگر تم اس مکان کو خریدتے وقت میرے پاس آتے اور مجھ سے دستاویز لکھواتے تو ایک درم میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتے اس سے زیادہ تو بہت بڑی بات ہے